ہیلو ڈیئر سوڈنٹس ویلکم ان اے ایسی سٹارٹر یہ جو ویڈیو رہے گی کلاس 11 کلاس کے سوڈنٹس کے لیے رہے گی ان کا ایکنومکس کا پیپر ہے اس سے پہلے میں نے ایک پیٹس پیپر کی بھی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اگر ابھی تک آپ نے وہ نہیں دیکھی تو جرور دیکھیں کیونکہ آپ کا ٹرم فرس کا اقزام ہے تو میں نے بہت ہی ایمپورڈڈ ویڈیو بنائی تھی پیٹس پیپر کی ٹھیک ہے جو ڈی اوئی کی طرف سے پیپر ایسیو کیا گیا تھا اب اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ چیپٹرز کے ایم سی کیوپس کرواؤں گا جو بہت زیادہ ایمپورڈڈ رہیں گے اور آپ کی کافی اچھی تیاری ہو جائے گی بس آپ کو ایک چیز کرنی ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کر دینا ہے تاکہ مجھے ایک موٹیویشن مل سکے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور یہ ویڈیو آپ کے لئے ویلیوی بیل ہے اور مجھے ایسی ویڈیو بنانی چاہیے ٹھیک ہے تو پہلا کوششن ہے ایکنومکس is all about جو ارشہ سرنا وہ کیا ہے problem of choice arising due to scarcity کی ایک ایسی سمسیہ جو چناف سے لیڈڈ ہے کیونکہ سنسازن سیمیت ہے یا ڈیمانڈ سپلائی سے لیڈڈ ہے ایکنومکس یا مانی اینڈ ویڈ دھن یا سمپنتی سے جڑی ہوئی ہے یا نلو آف دیز ان میں سے کس سے بھی نہیں جڑی ہوئی تو اس کا آنسر ہے problem of choice arising due to scarcity دیکھیں اگر ارشہ اسی لیے ہی تو ہے کیونکہ رسو جو وہ کیا لیمٹیڈ ہے وانٹ جو ہے اور ان کے جو چیز ہے نا ڈیوز ان کے جتنی میں ساری things ہیں تو اسی وجہ سے تو problem of choice پیدا ہوئی ہے اس لیے ایکنومکس بھی ہے تو اس کا آنسر کیا ہے اے آپ خود بھی ٹرائے کرنا آنسر کو اور پھر میچ کرنا آپ کی کتنی اچھی پرپیشن ہے اس سے آپ جوڑے دیں گے اور آپ کا کب ٹائم بیٹے گا اور کب آپ کے اچھی تیاریو جی کب کو پتہ بھی نہیں چلے گا scarcity of resources is found ان یہ کہہ رہا ہے جو سنسادنوں میں جو scarcity ہوتی ہے مطلب جو سیمیت ہے نا وہ وہ کس میں پائی جاتی ہے developing economics میں مطلب بھارج جیسے دیش میں پائی جاتی ہے کہ اول جو developing countries ہیں developed economics مطلب جو وکسی دیش ہیں جو امیر دیش ہیں امریکہ جیسے دیش میں پائی جاتی ہے سنسادنوں کی سمیتتہ سکیٹ سیٹی آف ریسورسز یا under developed economics ممبر ہے جو بہت ہی پیشڑے دیش ہیں جہاں بہت جارہ بھکمر یہ بہت جارہ گریب یہ ان دیشوں میں یہ all the economics جتنے بھی سب ہیں ان سب میں پائی جاتی ہے دیکھئے جو ریسورس کی جو سمیتتہ ہے جو اس کے سکر ہر جگہ پائی جاتی ہے تو اس کا آنسر ہے ڈی ٹھیک ہے clear ہو گیا اس کے بعد نیکس دیکھئے پرابلم problem arising due to scarcity of resources is called یہ کہہ رہا ہے ایسی پرابلم جو scarcity کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے اس کو کیا بولتے ہیں ایک نومک پرابلم سوشل پرابلم پولٹیکل پرابلم یہ all of these دیکھیں یہاں بول رہا ہے ریسورس میں جو scarcity ہے جو ریسورس کا میں نا اس سے جڑی سمجھتا ہے جو ہے وہ کس سے سمجھتا ہے ایک نومک سے سوشل سے پولٹیکل سے یہ all of these سے تو دیکھیں میں اس کا آنسر آپ کو بتا دوں اس کا آنسر ہے ایک نومک پرابلم سے ٹھیک ہے آرتک سمجھتا ہے جو ہے وہ سنسادنوں کی سیمیت ہونے کے قارن جو ہے وہ جڑی ہو گیا ٹھیک ہے ہندی میں بتا بچے سے سن سکے انہیں آئی ڈیا ہو سکے ٹھیک ہے پرابلم of selecting the goods to be produced in an economy is called یہ کہہ رہا ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہم کون سا goods کو پروڈیوز کرے بنائیں وہ کس سے جڑی ہے what to produce how to produce for whom to produce all these دیکھیں تینوں کے تینوں جو ہے نا ایک نومک پرابلم ہوتی ہیں یہ تینوں کے تینوں آرتک سمجھتے ہیں ٹھیک ہے یہ تینوں کے دینوں کے آرتک سمجھ سے آئے ہیں تو what to produce ملک کیا ہوتپادن کیا جائے ہوتپادن کیا جائے ہوتپادن کیا جائے for whom to produce کس کے لئے ہوتپادن کیا جائے کیا میں ہوتا ہے کیا وستو بنایا جائے ٹھیک ہے کیسے مطلب ہوتا ہے کہ میں پونجی کا پروک کریں ٹھیک ہے یا شرم کا پروک کریں مطلب کیاپٹل کا یوز کریں یا لیور کا یوز کریں ٹھیک ہے تو یہ اس سے جڑی ہوئی ہے تو اس چوتھے کا آنسر کیا ہوتا ملک کیا پروڈیوز کی بات ہو رہی ہے پروڈیوز سے آپ کلیر کر سکتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اور یہاں لیکن ہے گوڑس کی بات کر رہا ہے تو پروڈیوز مطلب ہم کیا چیز بنایا تو پہلے والا اس کا چوتھے کا آنسر کا پہلے والا آپ سکوشن دیکھیں یہ کہہ رہا ہے ایک فرم ہے is confronted with the problem of selecting the technique to be used in production process it is relating to یہ کہہ رہا ہے ایک فرم ہے وہ اس بات سے لیکے confronted ہے that problem of selecting the technique کی کون سی technique کو وہ use کریں مطلب تقنیق سے جوڑیوز سمجھ سے کس کے اندر آتی ہے what to produce how to produce for whom to produce دیکھیں کس کا پروک کرنا ہے کون سی technique کا پروک کرنا ہے وہ جو سمجھ سے ہے وہ آتی ہے ہماری how to produce میں میں نے ابھی آپ کو پر بتائے how to produce میں ہم capital کا use کریں یا labor کا capital intensive یا labor intensive پونجی کا پروک کریں یا شرم کا پروک کریں جو ہے وہ اس میں آگی how to produce میں سمجھ میں آگیا آپ کو پانچہ اب اس کے پروک کرنا ہے problem relating to distribution مطلب وطرن کی سمجھ سے جو وطرن کی سمجھ سے وہ کس سے جڑی ہوئی ہے what to produce how to produce for whom to produce none of these دیکھیں یہاں پر بات کر رہا ہے ٹھیک ہے distribution کی اور distribution کی problem جب وہ تیسری والی ہوتی ہے for home to produce اس طریقے سے میں نے آپ کو تینوں کے تینوں میں بتا دیئے what to produce how to produce for home to produce آپ سے بھی پوچھ سکتا option میں کی جیسے آپ کو problem جاتے گا تو بولے گا ان میں سے کونسی نہیں ہے تو تین تو ہے ٹھیک ہے آپ یہ جو question کی ایم سیو کر رہنے سے آس پس کی چیزیں بھی کریں کیونکہ exam میں change ہو کے آگا تو آپ کر لیں گے پاک یہ بہت important ہے آپ کے لئے کافی variable رہے گا میرا سے پورا بشوار سے ٹھیک ہے problem relating to distribution between rich people in the economy is called یہ کہہ رہا ہے کہ جو problem distribution سے لے جڑی ہوئی ہے امیل لوگوں کو باتیں یا گریب لوگوں کو باتیں ٹھیک ہے وہ کیا کہلاتی ہے ٹھیک ہے problem relating to distribution between rich people in the economy is called مطلب ہم جو rich people میں کس پہ کاری distribution کرے ہیں کسی اور میں تو کس سے جڑ ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس کا آنسر personal distribution ٹھیک ہے problem relating to distribution between rich people in the economy is called personal distribution ٹھیک ہے fractal نہیں ہے یہ classical نہیں ہے functional نہیں ہے 7th کے بعد 8th پر آجا ہی یہ کہہ رہا ہے which one of the following is an example of factorial distribution اب آپ کو بتانا ہے فیکٹو جو فیکٹوریل distribution وہ ان میں سے کون سا ہے فیکٹر کی بات ہو رہا ہے دیکھو چار فیکٹر ہوتے ہیں پتہ آپ کو چار فیکٹر ہوتے ہیں کون کون سے پتہ آپ کو لینڈ لیبر کیاپٹل اور انٹرپائیز یا انٹرپنیور لینڈ جو جمین دیتے ہیں نا ان کو کیا ملتا ہے انٹرس ملتا ہے ہندی میں لینڈ کو بولتا ہے بھومی بھومی پر جو ہے نا لگان ملتا ہے انٹرس کی جگہ سوری میں نے انٹرس بول دیا مجھے کیا بولنا چیز پہ لگان لگان کو کیا بولتے ہیں ہم بولتے ہیں رینٹ ٹھیک ہے رینٹ بولتے ہیں کرایا اور جو لیبر ہوتے ہیں لیبر کو کیا ملتا ہے ویجس ملتے ہیں ٹھیک ہے اور جو کیاپٹل ہے اس پہ انٹرپرنیور پرائیز ملتا ہے پروفیٹ ٹھیک ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے جانسے میں سے کون سی سمسے میں سے نہیں ہیں ٹھیک ہے چار پشن آپ کے سامنے ہیں تو لمسے نہوں لی ملتا ہے ملتا ہے نمیارہ اس لیے ایک چیز کے بہت ساری ہوتا ہے یہ بہت بڑی اور بہت ساری انسان کی ہیں ٹھیک ہے ہے اور اگر آدمی ہے اس کے پر ہنڈڈ روپیز ہے جس سے وہ ایک جوڑی جو ہے چپل سکتا ہے اور یا ایک بک لے سکتا ہے پٹرول سکتا ہے تو اب بتائیے جو سور پر کتنی چیزیں کر سکتا ہے یا تو سلیپ لے لے بک لے پٹرول لے لے تو وہ کیا کلاتا ہے ہمیں سانسادنوں کی سمیتتہ اس کا دلہ بھو نہ سکے سٹی کو دلہ بھی بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یا ان کے بے کل بھی پیروگ ہونا یا اس کی جو اچھا ہے وہ آسیمیت ہونا یا منشعے کی اچھا تو تیانت کا جو انسر ہے سب جانتے ہیں ایک سے بہت جاریوز ہوں گے تو سالٹرنیڈی یوزیز بولتے ہیں تو اس کا آنسر بھی ہے ہم نیکس میں مائکرو اکنومیس آج تو نون ایسے یہ کہہ رہے مائکرو اکنومیس کو ان میں سے کس نام سے بھی جانا جاتا ہے جو مائکرو ہوتی ہے وہ انڈیوزیل کی سٹیڈی کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا آنسر باقی سب مائکرو کے پارٹ ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے ایک مائکرو اور دوسری مائکرو تو یہ مائکرو ہے تھیوری آف پرائسنگ ڈیمانڈ فور ایکس یہ کہہ رہا ہے انڈو کی جو ڈیمانڈ نہیں ڈا ہول آف انڈیا ایسے سوچیک میٹر آف یہ کہہ رہا ہے انڈو کی ڈیمانڈ پوری انڈیا کے اندر وہ اس کے اندر آئے گی مائکرو میں میکرو میں کسی میں نہیں یا دونوں میں تو یہ مائکرو اکنومیس سے اندر آئے گی ٹھیک ہے مائکرو کے اپنے ٹوپک پڑھ لی ہیں نہیں پڑھے تو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے اگر ہم کسی بستو کی ڈیمانڈ کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کس کا مہتر ہے مائکرو اکرومیس کا ٹھیک ہے آگے دیکھیں نیکس سٹڈی آف ریلائنس گروپ اپ انڈسٹی انڈا اینٹار کنٹری سٹڈی رین یہ کہہ رہا ہے اب آپ کو بتانا ہے کہ اگر ہم سٹڈی کر رہے ہیں ریلائنس گروپ کی آف انڈسٹری کی پوری کی انڈسٹری کی انڈر تو وہ کریں pillow کی انڈر آئے گی ٹھیک ہے تو آپ کو تو آپ بتا انگی کے اندر آئی گی تو یہ بھی بچو ڈیاستور وڈیمز جو یہ بھی آپ کی اسی انڈر آئیگی میکرو کی انڈر ٹھیک ہے ایک اسی ٹائپ کی بات کر رہے ہیں تھے مہاں اکی بات کرے کا جنگ آپ پر ہمیں کو بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اسan کے انڈر آئے گی فورٹین کورشن پر آجائی ہے temos اسے اب Boog Sof Nationnement ہے ویلک پر Receبر میرے پورٹن کوئشن کا آنسر آپ کو بتانا ہے پورٹن کوئشن کا آنسر ہے یہ آدم सمنے لکھی ہے انہیں فائدر ایконوکس بھی کہا جاتا ہے یہ یاد رکھنا فائدر اگر آجائے کہا جاتا تو وہ بھی آدم سمنے لکھی ہے آدم سمنے اب آج ہی فٹن کوئشن پر یہ کہہ رہا ہے جو میکرو ہے نا وہ ڈیرائیڈ ہوا ہے میک رو سے تو آپ کو بتانے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے لارج ہوتا ہے انڈیویجل ہوتا ہے سمول ہوتا ہے یا چوائس میکنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایتھو فیفٹین کوشن کا آنسر بتائیے آپ بلکت صحیح لارج ٹھیک ہے جن بچوں نے لارج بولا ہے بہری گوڈ اس کے بعد نیکسٹ ہے میکرو اکنومیس اس کنسرنڈ بھی یہ جو میکرو اکنومیس ہے نا یہ کس سے جڑا ہوئے ہیں پارشل اکنوم سے جنرل اکنوم سے ڈسنٹ سٹڈی این ٹائپ آف اکنوم یا مارکٹ اکنوم اکنوم سے تو سکسٹین کوشن کا آنسر آپ کو بتانے ہیں سکسٹین کوشن کا آنسر میں آپ کو بتا دو کہ جو میکرو اکنومیس ہے جنرل اکنوم سے جڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب 17 کوشن کا آنسر آپ کو بتانے ہیں 17 کوشن میں پوچھا گیا ہے آپ سے theory of income and employment is another name of یہ کہہ رہا ہے جو income and employment کی تھیوری ہے نا وہ کس سے جڑی ہوئی ہے میکرو سے میکرو سے بہت افدیس سے من افدیس سے تو دیکھئے جو theory of employment ہے نا یہ آپ کی میکرو اکنومیس سے جڑی ہوئی ہے اوکے اب 18 کوشن پر آجی ہے فٹہ فٹ یہ کہہ رہا اگریگٹ ڈیمانڈ اسے سبجیک مٹرو جو اگریگٹ ڈیمانڈ ہے نا سمگر مانگ ہندی میں بولتے ہیں تو جو سمگر مانگ گئے نا یہ کس سے جڑی ہوئی ہے تو جو سمگر مانگ گئے ڈی ایسن یہ بھی میکرو سے ہی جڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آگے آجیے نانٹین پوشن پر یہ کہہ رہا ہے branch of economics in which we study about the fact and do not make any value judgment یہ کہہ رہا ہے جس میں ہم کوئی judgment نہیں دیتے جو fact کی باتیں کرتا ہے وہ economics کی کونسی branch ہے دیکھیں آپ کو دونوں branch اچھے سے کرنی ہے ایک ہے ہوتی ہے positive دوسری ہوتی ہے normative positive fact کی بات کرتی ہے normative جو judgment کی بات کرتی ہے کیا ہونا چاہیے اور normative کو پیچارنے کا آسان طریقہ ہے اس میں should لگا دیتے ہیں چاہیے ought to لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے جو opinion پر ہوتی ہے کس پر ہوتی opinion پر جو value judgment پر ہوتی ہے وہ normative ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو آپ کی fact پر ہوتی ہے نا اسے ہم positive کہتے ہیں اب اس سے question کا پوچھا یہ کہہ رہا ہے کونسی branch economics کی which we study about the fact جس میں fact کی study کرتے ہیں لیکن ہم اس میں کوئی judgment نہیں کرتے ہیں تو fact کی study کس کے اندر ہے کی positive کے اندر ٹھیک ہے تو 19 کا اپ کا اے ہو گیا اب اس کو 20 پر آجائیے the government should provide free education to the poor people government جو ہے اس کو free education دینی چاہیے poor people کو تو آپ بتائیے statement کس میں آئے گی positive میں normative میں industrial میں یا manager میں جو بچہ سمجھ گیا کہ جہاں should کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے وہاں پر آپ کا آئے گا normative ٹھیک ہے 20 کا کیا ہوگیا B اور یاد ہوں جو positive ہوتا ہے وہ fact سے جڑا ہوگا ہے ٹھیک ہے اور fact مطلب what is کیا ہے what was کیا تھا what will کیا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ گیا کہ کیا ہوگا تو جو fact کے base پر ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے بولا جنزان کیا اتنی بڑھتی جارہی 23% سے تو future میں اتنی ہوگی تو یہ ایک positive کیا fact بتائی جارہے ہیں ٹھیک ہے سمجھ گیا 21 پر آجائیے اور which statement is not true as regard to normative economics یہ کیا رہا کونسی جو statement ہے وہ صحیح نہیں ہے normative کو لے کر یہ کیا رہا not make value judgment کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ normative value جو بات کرتی ہے یہ تو ستے اسے بولا کونسی ستے نہیں ہے it does not give suggestion ٹھیک ہے یہ ستے نہیں ہے کیا وہ suggestion نہیں ستے دیتی suggestion it it is not ٹھیک ہے neutral between ends اور یہ کہہ رہا ہے یہ neutral نہیں ہے کسی end میں ٹھیک ہے اس سے بولا کی which statement is not true as regard to normative economics تو یہ کہہ رہا کی کونسی میں سے true نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کا answer کہہ دی ٹھیک ہے نا تو یہ بھی true ہے یہ بھی true ہے تو اس کا مطلب none of this آدھے گا اب اس question کو سکتا آپ کو problem ہو سمجھنے میں تو آپ اس میرے note ٹھاؤ اس میں سے note ٹھاؤ اس میں سے note ٹھاؤ اس میں ٹھ ہے ٹھیک ہے اور جب ہم نیچے option سے note ٹھاؤ آئیں گے تو اوپر والے کی بات کو کوئی بھی سیٹس نہیں کرے گا تو اس لئے آنسر کیا جگہ ڈی ٹھیک کہ آگے question دیکھ دیکھ آگے دیکھ low demand which enables inverse relationship between price and quantity demanded is an example of جو low کسی نورمیٹیو کا دونوں کا یہ کسی کا بھی نہیں تو اب دیکھیں یہ fact پر based ہے نا اور جب fact پر based ہوگی تو وہ کسی ہوگی positive ٹھیک ہے next who introduced the term micro and macro in economics یہ کہہ رہا ہی جو micro macro economics ہے نا یہ کس نے introduce کی ہے ٹھیک ہے ریگنر فریش نے ٹھیک ہے اوکی اور آج کا last ہے اچھا یہ تو آپ کا deleted ہے اس کو چھوڑ دو ٹھیک ہے اس طریقے سے میں نے آپ کو پورا سمجھا دیا مجھے پوری میدے ویڈیو آپ کے لئے help ہوگی میں بھی ایک ویڈیو تھوڑے دن میں اور اپلوڈ کروں گا ٹھیک ہے ایک او چپٹر کی تھانک ی پور وچنگ لسننگ گرفولی اور ویڈیو کو لائک چلنگ کو سبسکرائب ضرور کیجئے